بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کی تدوین کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی تدوین بعد کے زمانے میں ہوئی ہے یہ درست نہیں بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے حدیث کی تدوین ہوئی تھی اور پھر صحابہ اکرام نے باقاعدہ اس میں حدیث کی مجموعے تیار کیے تھے ان میں سے چند صحیفوں کا چند مجموعے کا ذکر پچھلے سبق میں ہو چکا جن میں عبداللہ بن عمر بن علیہ السلام رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا اس درستری رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا اور کتاب و صدقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھا وہ اس کا ذکر ہو چکا اس درستنس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جو صحیفے تھے اور ان کے پاس جو لکے ہوئے زخیرے تھے اس کا ذکر ہو چکا پانچوے نمبر پر عمر بن حضم رضی اللہ عنہ کا صحیفہ اور چھٹے نمبر پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیفہ اور ساتھوے نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صحیفہ اس سے متعلق باتیں پچھلے سبق میں ہو چکی ہے آج کے سبق میں جو صحابہ کرام کے باقی صحیفے ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے آٹھوے نمبر پر عضد جابر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے اور مقصرین صحابہ کرام میں سے ہے ان صحابہ کرام میں سے جن سے بہت زیادہ حدیث منقول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر بھی زیادہ دی تھی تو اس ویسے انہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی تھی اور یہ بھی ان حضرات میں سے جنہوں نے حدیث کے لیے باقیدہ سفر کیے ہیں ایک حدیث کے لیے ان کا ایک مہینے کا سفر ہے مشہور حدیث ہے اس بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے تو عضد جابر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ بھی بہت مشہور ہے ان کے شاگردوں نے اور انہیں خود حدیث لکھی ہے اس بارے میں اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو بندہ کا ایک مضمون ہے جو الامعان اسلام آباد کا ایک رسالہ ہے اس میں تیسری قسط میں چوتھی قسط ان کے بارے میں ہے عضد جابر رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے صحیفے تو عضد جابر رضی اللہ عنہ کے جو لکے ہوئے زخیرے میں سے چند حصوص آپ کے سامنے ہیں ربی بن سعط قال رائیت جابرن یکتبو عند ابن سابت فی الواح مسنب ابن ابی شیب ربی بن سعط کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ عبد الرحمار بن سابت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور تختیوں پر لکھ رہے تھے تو عضد جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کا لکھنا اس نس سے ثابت ہوا اور یہ مسنب ابن ابی شیبہ میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں یہ ہے عضد جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ مزہ بی رحمت اللہ یہ لکھا ہے وَلَهُ مَنْسَكُنْ صَغِيرٌ فِي الْحَجِ حج کے موضوع پر ان کی ایک کتاب ہے یہ عام طور پر جو حدیث ہوتی ہے تو کسی موضوع پر ایک حدیث میں مکمل تفصیل نہیں ہوتی لیکن عضد جابر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جو حج سے متعلق ہے چونکہ انہوں نے ابی کریم صلی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تھا تو انہوں نے اپنی حج کی مکمل تفصیل ایک حدیث میں بیان کی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں مکمل طور پر موجود ہے چونکہ یہ ایک رواہ اور لمبی حدیث ہے تو چونکہ یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اس میں حج سے متعلق مکمل تفصیل ہے اس لئے کئی حضرات نے اس کو اب الہدہ طور پر چاپا ہے اور الہدہ طور پر اس کی شرع بھی کی ہے تو اس کے بعد میں علامہ زہبی رحمت اللہ تذکرت العفاظ میں یہ لکھا ہے وَلَهُ مَنْسَكُنْ صَغِيرٌ فِي الْحَجِ حج کے موضوع پر ان کا ایک رسالہ ہے اب باقی یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ یہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہیں تو صحیح تعبیر یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہے کہ انہوں نے حج کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے البتہ یہ ہے کہ حج کے موضوع پر ان کی ایک طویل حدیث ہے جس کو دیگر حضراتیں مدون الہدہ طور پر چاپا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس عزت جابر رضی اللہ نے لکھا ہو اور ان کے صحیفے کا حصہ بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بلجزم صراحتاً اس طرح نہ کہا جائے کہ حج کے موضوع پر یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے آگے عزت جابر رضی اللہ کا صحیفہ مشہور ہے چنانچہ قطادہ رحمت اللہ لے کہتے ہیں سید بن مسیب کو یعب النظر خزیل مصحف مصحف کو اٹھاؤ قال فآرد علیہ سورة البقرہ انہوں نے سورہ بقرہ ان کے سامنے پیش کی اور اس میں ایک حرف کی بھی غلطی نہیں کی پھر اس نے کہا یعب النظر آپ نے بہت پکا یاد کیا ہے تو سید بن مسیب نے فرمایا کہ بلکل انہیں قرآن مجید اور سورہ بقرہ پک کا یاد کیا ہے پھر اس نے کہا کہ ہم عزت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے صحیفے کو سورہ بقرہ سے بھی زیادہ ہمیں یاد ہے اور ان کے سامنے وہ صحیفہ پڑھا گیا جو سلیمان یشکری جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں بارال اس نص سے یہ سرحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کا صحیفہ تھا اور جابر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ صحیفہ اس قدر مشہور تھا اور لوگوں کے پاس اس قدر یہ معروف تھا کہ وہ سورہ بقر سے بھی زیادہ ان کو یاد کرتے تھے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ کا جو صحیفہ ہے ان کے مشہور شاگر سلیمان یشکری نے ان سے نقل کیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور صحیفہ بھی ہے جو ان کے دوسرے شاگرد نقل کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو مضمون بندہ نے لکھا ہے اس میں یہ سب تفصیل موجود ہیں تو بارال اس سے معلوم ہو کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث پر زخیرہ لکھا تھا نوے نمبر پر ہم صحیفہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فی رسالتی سمرتا الہ بنیہ علمون کثیرون عزت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو خط لکھا تھا اور اس میں کئی حدیث ہیں تو ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس رسالے میں بہت زیادہ علم ہے علم کی باتیں ہیں اور اسی طرح یہ جو رسالہ ہے یہ پھر بات کے لوگوں میں بھی چلتا رہا چنانچہ مروان بن جعفر بن سعد بن سمرہ بن جندب الفزاری وہ ابو بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں اور ان کے پاس سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے بچوں کی طرف جو رسالہ لکھا تھا جو خط لکھا تھا جو وسیعت کی تھی وہ ان سے یہ روایت کرتے ہیں دسویں نمبر پر صحیفہ سعد بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک صحیفہ مرتب کیا تھا اور سنے تلمیزی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا صحیفہ تھا چنانچہ ربیہ کہتے ہیں کہ اخبرہ نی ابن لسعد بن عبادر مجھے صعد بن عبادر کے ایک بیٹے نے یہ بیان کیا کہ ہم نے کہ ہم نے سعد بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ کے صحیفے میں ان کی کتاب میں یہ بات دیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کے ساتھ یعنی گواہ کے ساتھ قسم پر فیصلہ کیا یعنی ایک شاہد کے ساتھ ایک قسم پر فیصلہ کیا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ اگر گواہ ایک ہو تو کیا کیا جائے گا تو بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ یمین پر فیصلہ کیا ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے باقید ہے اس کتاب میں آ جائے گا گیاروے نمبر پر ہم عزت ابوہر رضی اللہ تعالیٰ کے صحیفوں کا ذکر کرتے ہیں ابوہر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کے کیا بہر رضی اللہ تعالیٰ نے خود صحیفے لکھے ہیں یا خود حدیث لکھی ہے اس کے لیے تو ان کے بارے میں دو قسم کی روایات منقول ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ بہر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذخیرے لکھے تھے اور بعض روایات اور بعض حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھتے نہیں تھے وہ زبانی یاد کرتے تھے بعض حذرات نے دونوں میں تدبیق بھی کی ہے کہ شروع میں نہیں لکھتے تھے بعد میں پھر لکھتے تھے تو بہرحال اتنی بات تو یقینی ہے کہ ان کے شاگردوں نے ان کی احادیث کو مدون کیا تھا اور ان کے پاس لکھے ہوئے زخیرے بھی موجود تھے چنانچہ یہ چند نصوص آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں عن الفضل ابن الحسن ابن عمر ابن عمیہ دموری عن نبیہی قال حدستو عن نبی بکر بی حدیث فانکرہو فقلتو انی قد سمیعتہو منکا قال ان کنت سمیعتہو یہ درست ابو حریرہ ہے حدستو عن نبی حریرہ بی حدیث فانکرہو فقلتو انی قد سمیعتہو منکا قال ان کنت سمیعتہو منی فینہو مکتوب اندی فاخذ بیدی لبیتی فارانی کتابا من کتبہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدتو الحدیث فقال قد اخبرتو کہ انی کنتو حدستو بھی فہو مکتوب اندی فضل بن حسن بن عمر بن عمیہ دموری اپنے والد حسن سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے بوری دلاتوں سے ایک حدیث نقل کی تو بوری دلاتوں نے اس پر نکیر کی کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ حدیث سنی ہے تو بوری دلاتوں نے فرمایا کہ اگر میں آپ نے مجھ سے سنی ہے تو لازم ان یہ میرے پاس لکھی ہوئے ہوگی چنانچہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے گھر لے گیا اور مجھے ایک اپنے حدیث کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کتاب دکھائی اور وہ حدیث اس میں موجود تھی اور تو بوری دلاتوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے سے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں نے یہ آپ سے بیان کی ہے تو یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے لیکن اس کی سند بہت ضعیف ہے اس لئے بعض حضرات نے اس حدیث کو رت کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور ابو رضی اللہ تعالیٰ خود نہیں لکھتے تھے ان کے پاس وہ خود کہتے ہیں کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ میں نہیں لکھتا تھا اور عبداللہ بن عمر بن اللہ تعالیٰ لکھتے تھے لیکن بارال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لکھے ہوئے اپنے ہاتھ سے نہ ہو کسی سے اور سے لکھوائے ہوئے ہو اور زیر زخیرے ان کے پاس موجود ہو اور اگر پھر یہ بات درست بھی ہو تو یہ معمولی نسیان پر ہم اس کو محمول کریں گے جس سے کوئی انسان یعنی مبرہ نہیں ہے کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بیان کی ہوئی حدیث کے بارے میں کیسے شک ہو گیا تھا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نسیان پر ہم اس کو محمول کریں گے جو شاز و نادر انسان سے سرزت ہوتا ہے استرائی کورنس ہے ان عبدالعزیز بن مروان کتب الى کسیر بن مرہ الحضرمی وكان قد ادرك بحیمس سبعین بدریا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس وكان وكان يسمی الجند المقدم قال فکتب اليه ان يکتب اليهم بما سمع من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حديثهم الا حديث بحرير فانه عندنا یہ ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے کسیر بن مرہ حضرمی کی طرف خط لکا اور کسیر بن مرہ حضرمی جو تھے وہ بہت زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی چنانچہ ہمس میں انہوں نے ستر بدری صحابہ کرام کی صحبت اٹھائی تھی اور تو عبدالعزیز بن مروان نے ان کی طرف یہ خط لکھا کہ انہوں نے صحابہ کرام سے جو احادیث سنی ہے وہ ان کے لئے لکھتے سوائے عبدالعزیز کے حدیث کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو اس نص سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالعزیز بن مروان کے پاس عبدالعزیز کے حدیث کا لکھا ہوا زخیرہ موجود تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالعزیز کی حدیث ان کے زمانے میں لکھی گئی تھی عبدالعزیز کے بارے میں پہلے بتایا کہ عبدالعزیز نے خود احادیث لکھی ہے کہ نہیں یہ یقینی نہیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کے کئی شاگردوں نے ان سے احادیث لکھی تھی چنانچہ بشیر بن نوحیق کہتے ہیں بشیر بن نوحیق کہتے ہیں کہ میں نے عبدالعزیز سے کتاب لکھی تھی اور میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے اس کو روایت کروں تو عبدالعزیز نے مجھے اجازت دی یہ شرع علیل ترمیدیل ابن رجب اس میں یہ حوالہ موجود ہے اسی طرح عبدالعزیز کے مشہور شاگرد حمام ابن منبع انہوں نے حدیث کا زخیرہ جو عبدالعزیز سے سنا تھا وہ اس کو قلم بند کیا تھا اور اس کا نام انہوں نے صحیفت و صحیحہ رکھتا اور یہ مشہور صحیفہ ہے چنانچہ علمہ زہب رحمت اللہ سیر و علام النبلہ میں حمام ابن منبع کے حالات میں جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ اس طرح عنوان قائم کرتے ہیں حمام ابن منبع ابن کامل ابن سیج الابناوی السنعانی المحدث المطقن ابو عقبہ صاحب تلک صحیفت الصحیحہ اللہتی کتبہا نبی حریرہ وہی نہو من مئت واربعین حدیث حمام ابن منبع سنعانی محدث مطقن ابو عقبہ اس صحیح صحیحہ والے ہیں جو انہوں نے ابو ریضی اللہ تعالیٰ سے لکھا ہے اور اس میں تقریباً ایک سو چاریس حدیث ہے تو یہ ابو ریضی اللہ تعالیٰ کے مشہور شاگر حمام ابن منبع ہے اور پیچھے جتنے بھی صحیحہ گزر چکے ہیں اس صحیحہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ باقاعدہ چپا ہے صحیحہ حمام ابن منبع کے نام سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ اور اس کے مخطوطے باقاعدہ موجود تھے اس مخطوطے سے باقاعدہ یہ چپا ہے تو ابو ریضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کہ کئی صحیحہ مرتب ہوئے اور ان میں سے حمام ابن منبع کا جو صحیحہ تھا وہ باقاعدہ چپا ہے آج کے سبق میں ہم نے صحابہ اکرام کے جو لکے ہوئے مجموعہ ہیں اس کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے اور ان میں سے جو مشہور مشہور صحیحہ وہ آپ کے سامنے ذکر کیے باقی اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مصطفی آزمی صاحب کی کتاب ہے دراسات فی تاریخ الحدیث و تاریخ تدویر ہی اس میں تقریباً انہوں نے باون صحابہ اکرام کا ذکر کی ہے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے عہد رسالت میں اور صحابہ میں جو صحابہ اکرام نے صحیحہ لکھے ہیں یا نسخے لکھے ہیں یا حدیث کو لکھنے کی کوشش کی ہے ان سب کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے